بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم حاضروں دوستو چینل پر ایک اور ویڈیو کے ساتھ آج ہم سیکھیں گے کہ حبی میٹرو بینک کی جو موبائل ایپ ہے اس کو کیسے موبائل پر جسٹرٹ کریں گے تو چلیں بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کے جانب نئے لوگوں سے گزارے سے چینل کو سبسکرائب کر لیں پہلے لیکن کو دبا دیں تاکہ مزید ویڈیوز کے نوٹفیکشنز بھی آپ تک پہنچ سکیں تو جی سب سے پہلے آپ نے حبی میٹرو بینک کی جو اپلیکشن ہے موبائل اپلیکشن وہ ڈاؤنلوڈ کرنی ہے آپ نے پلی سٹور کے اندر چلا جانا ہے اور سرچ بار کے اندر لکھنا ہے حبی میٹرو حبی میٹرو لکھتے آپ کے سامنے حبی میٹرو انسٹرام موبائل ایپ شو ہو جائے گی تو آپ نے دیہاں سے دیکھنا ہے کہ آپ نے جو جانوین بینک کی جانب سے موبائل ایپ ہے وہی ڈاؤنلوڈ کرنی جو کہ بھی میٹرو بلیٹن بینکی جانب سے بنائی گئی ہے یہ کچھ نیچے سکرین شارٹ ہے بھی میٹرو بینکی ان کو آپ نے دیکھ لینا ہے کہ یہ آپ جو اوریجنل ایپ ہے وہ ہی ڈاؤنلوڈ کر رہے ہیں اس کے علاوہ آپ نے کوئی اور ایپ ڈاؤنلوڈ نہیں کرنی میرے موبائل میں ایپ ڈاؤنلوڈ ہے تو میں اس کو اوپن کا لیتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کیسے ہم نے اس کے اوپر ریجسٹر کرنا ہے ایپ ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے ایپ کو اوپن کا لینا ہے اور اس کے اندر آپ نے ریجسٹر کے بٹن کے اوپر ٹاچھ کا لینا ہے یہ کچھ ٹرمز آئن کڈیشن ہوگی اگر آپ رہنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں آپ نے ان کو کا لینا ہے اسیپٹ کرنے کے بعد جو ہی آپ اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس شو ہو جائے گا جس کے اندر آپ کی آئی ڈ ٹائپ ہے کہ آپ کے پاس کونسی آئی ڈی آپ نے یہاں پہ اپنی آئی ڈی ٹائپ دینا ہے سینی نیسٹ اور آپ نے یہاں اپنا سینی نمبر لکھ دینا ہے دیکھیں کہ ہے پہ اپنا کورن نوبر لکھ لاکھنا ہے جو اب بینک نے آپ کو دیا ہے وہ کورن نمبر fuiٰ آپا یا پا門 نکھ لیے پلاس آپ کا جو ای میررر اڈریس ہے پلس آپ کا جو موبائل نمبر وہ یہاں پہ آپ نے کر دینا ہے اور روکاست آپ نے سومیٹ کر دینا ہے ریکر سومیٹ کرنے کے بعد آپ کی جو ایمیل ہے اور آپ کا جو موائل نمبر ہے اس کے اوپر بینکی جنب سے اوٹی بھی آئے گا دیکھیں یہ دو اوٹی بھی ہوں گے جو کہ دونوں چیزوں پر آئیں گے ایک آپ کی موائل پر اور دوسرا آپ کی ایمیل پر جو آپ کی موائل پر اوٹی بھی آئے گا وہ آٹو فیچ ہو جائے گا یہ مجھے حبیر میٹر بینکی جنب سے ایمیل بھی آئی ہے تو یہاں پہ جو اوٹی بھی آئے تھا وہ یہاں پہ میں درج کر لیتا ہوں تو اگلا کا پروسس سٹارٹ ہو جائے گا دے میں نے دونوں اوٹی بھی یہاں پہ درج کر لی ہیں اور نیکسٹ بار یہ دیکھیں یہاں پہ مجھے یوزر نیم جو ہے وہ کہہ رہا ہے بینک کے آپ اپنا یوزر نیم رکھ لیں یہاں پہ ایک چیز دھیان رکھنی ہے کہ یہاں پہ آپ کو بینک اپنے مرضی کا یوزر نیم نہیں رکھنے دے گا بلکہ آپ کو آٹ دس یوزر نیم سجلسٹ کرے گا تو آپ نے وہ جو یوزر نیم ہیں وہ یہاں پہ لکھنے ہیں تو جی میرا جو موبائل بینکنگ ہے وہ ریجسٹر ہو چکی ہوئی میٹرو کے اندر یہاں پہ جو پاسٹر ہوتا ہے وہ اپنے بڑا جنیک سی رکھنا ہوتا ہے جس کے اندر آپ نے ایلفہ بیٹک نمیرک اور ایک سپیشل کریکٹر یعنی کہ سٹار ہے ایٹ وغیرہ لگانا ہوتا ہے وہ آپ کا سٹرانگ پاسٹر ہوتا ہے میں اپنے آپ کے اندر لاغن کر لیتا ہوں اپ جی میری لاغن ہو ہو چکی ہے لاغن کرنے کے اوپر آپ کو اوٹی بھی آئے گا دیکھیں یہاں پہ ایک option ہے معاقب skip verification یہاں پہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہر دفعہ لاغن کا تو ہر دفعہ آئے گا اگر آپ اس کو یس کر دیں گے کہ آپ کو بار بار نوٹیفکیشن نہ آئے تو آپ کو سیم موبائل کے اندر جو ہے وہ جو آپ کی آرڈی لگانے کا اوٹی بھی ہیں وہ نہیں آئے گا اگر آپ اوٹی بھی لگاتے ہیں تو یہ زیادہ سکیور رہے گا کہ آپ جب بھی لاغن کریں گے تو اوٹی بھی آئے گا تب بھی لاغن ہوگا otherwise لاغن نہیں ہوگا بلکل جی یہ مجھے ایک دفعہ انوال روٹی بھی دے رہا ہے تو میں یہاں پہ دوبارہ ریکسٹ کرتا ہوں اوٹی بھی تو جب میں نیا اوٹی بھی لگاتا ہوں تو یہاں پہ ویریفائی ہو جائے گا تو بلکل یہاں پہ میرا جو اوٹی بھی ہے وہ فیچ نہیں ہو رہا تھا انوال روٹی بھی آ رہا تو میں نے جو ہے بیگ جا کر اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ لاغن کی ہے اپنی ڈی کو اور دوبارہ سے نیا اوٹی بھی ریکسٹ کیا ہے تو اب امید ہے کہ یہ اوٹی بھی جو ہے وہ ہو جائے گا تو بلکل جی مجھے بینکی جانب سے جو ہے وہ اوٹی بھی میسیج آ چکا ہے آپ جس کو جو سسٹم ہے وہ آٹو فیچ کر لے گا اور جو میری ڈی ہے وہ لاغن ہو جائے گی بلکل دیکھیں جی آ چکا ہے بینک کی جانب سے نائنٹھ ویمیٹرو کا نمبر ہے جی یہاں سے مجھے اوٹی بھی آگئے اور یہاں سے میں نے اس کو ویریفائی کر دی ہے ویریفی کرنے کے بعد میرے سامنے جو ویمیٹرو کی ایپ ہے وہ اوپن ہو جائے گی اس کے اندر یہ اس طرح کی انٹر فیس جو ہے وہ میرے سامنے شو ہو جائے گا تو یہ ویمیٹرو کی ایپ کا جو ہے وہ فرنٹ پیج کا ویو ہے بالکل جی یہ میرا اکانڈ نمبر یہاں پہ لکھا ہوا ہے اور نیچے کچھ ڈیٹیل ہے تو یہ کہ یہاں پہ جو میرا بیلنس ہے وہ ہائیڈ ہے میں یہ شو بیلنس پر کلک کرتا ہوں میرا جو بیلنس ہے بینکی اندر اکانڈ میں وہ شو ہو جاتا ہے جو ابھی تک زیرو ہے تو نیچے کچھ آپ چنہیں جی ٹرانسفر کے پیمرٹس کے ٹاپ اپ کے کارز ڈسکاؤنٹ اکانٹس کے یہ سارے آپشن جو ایپ کے اندر موجود ہیں جو عام موبائل بینکنگ کی ایپ کے اندر موجود ہوتے ہیں مجھے تو یہ ایپ جو کافی اچھی لگی ہے یوز کرنے کے اندر آپ بھی اپنی رائے سے اگار کیجئے گا دوستو دعا میں یاد رکھیں چینل کو سبسکرائب کرلیں بہت شکریہ اللہ حافظ